مصطفیٰ نواز کوکر صاحب آج آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے آج آئین کا سوئم تھا آج آئین کا سوئم تھا تیسرا دن تھا تقریبات پوزر سپریم پورٹ میں منقد ہوئیں اور فاضل جاج صاحبان کی بھی دعا معافرت میں شرکت ٹھنڈی آہیں بھریئے اور قداروں کو دلاثہ دیتے ہوئے کہ انسان تو ہے بیباس اللہ کی مرضی یہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کافی مایوسی چھلک رہی ہے آپ کی اس ٹویٹ سے اتنی مایوسی کی وجہ کیا ہے وجہ یہ میر صاحب کہ میں چیزوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ پجتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے ان پجتر سالوں میں آدھا پاکستان ہم نے کھویا اور اس کھونے کے بعد اس سانے سے گزرنے کے بعد ہم نے ایک دستور بنایا ایک آئین بنایا تاکہ ہم آپس میں جڑے رہیں اور پھر کبھی ہم دوبارہ اس تلخ تجربے سے نہ گزر سکیں اور یہ جو پچھلے اس دستور بننے کے بعد کا جتنا ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر مارشل لاؤز بھی آئے ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہیں ہمیں عمران خان صاحب کے الیکشن کرانے پر بلکل کوئی اعتراض نہیں ہے یہ تو ہم چاہتے تھے آپ نے ٹھیک کہا آپ کے علم ہے کہ اگر عدم اعتماد کسی وزیر آزم کے خلاف پیش کی گئی ہو تو وہ اسیمبلی نہیں توڑ سکتا لیکن اگر عمران خان صاحب عدم اعتماد پیش کرنے سے پہلے اسیمبلی توڑ دیتے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہم بلکل اس کو مانتے کہ جی ہاں ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے اس طریقہ کار کے نتیجے میں اس ڈاکیمنٹ کو اس آئین کو جس نے بڑی مشکلوں سے پاکستان کو اکٹھا رکھا وہ ہے اس کو انہوں نے ایسی ذک پہنچائی ہے کہ اگر ہم اس کو بڑا کیشولی لینا شروع کر دیں تو پھر آنے والے وقت کے لیے ہم کیا پریسیڈنٹ ڈال رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بھی آئین کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مذاق کر کے نگل جائے اور پھر اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا تو توقع یہ تھی میر صاحب توقع یہ تھی کہ ہماری ایک بڑی ایک دوزار آٹھ میں ایک وقلا کی مومنٹ بھی چلی اور اس وقلا کی مومنٹ کے نتیجے میں ایک رول آف لاؤ وہ ساری ڈکٹیٹر کا جو عمل تھا جو امرجنسی لگائی گئی تھی اس کے نتیجے میں نوجوانوں کو بڑی پاسل ہوئی کہ یار کہ نہیں ریاست ہوگی ماں کی جیسے ایسی ایسی گفتگو کی گئی بعد میں تو چیزیں خیر پوری ہوئی نہیں سکیں تو ایک ایک امید تھی کہ ہمارے ملک میں اب جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گی اور ایک ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے جس طریقے سے انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے اور توقع تھی کہ پہلے ہی دن جو موزز سپریم کورٹ ہے وہ اس معاملے میں اس کی گریوٹی آف سیچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی ریلیف دے گی تاکہ کرائیسس مزید گہرا نہ ہو چیزیں صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ انہیں سیورل سپریم کورٹ کے ججز نے اپروچ کیا کہ اس معاملے کو اس کا نوٹس لیا جائے تو جو اس کی گریوٹی تھی وہ تمام پاکستان محسوس کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو چیز حرکت کی ہے الیکشنز بھلے گراتے لیکن سپریم کورٹ نے سب کو سن کے فیصلہ کرنا نا بلکل کرنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت جو ویلز ان موشن ہے کہ اس کے اندر اس دن سے بعد سے جو انہیں وقت ملتا جا رہا ہے انہوں نے سب سے پہلے قومی اسیمبلی تحلیل یہ ایک میلیفائیڈ انٹینشن کے ساتھ پورا پروگرام تھا کہ ایک طرف یہ ریزولوشن ریجیکٹ ہوتی ہے قومی اسیمبلی سے اس کے چند منٹ بعد وزیراعظم صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ اسیمبلی تحلیل کرتے ہیں پھر اس کے بعد صدر محترم یہ سوال جو ہے صدر محترم اسیمبلی تحلیل ہونے کا نوٹفیکیشن جاری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد خط لکھتے ہیں لیڈر آف دہ آپوزیشن کو کہ جی اب نام بتائیں تو یہ جب پروسس سارا شروع ہے تو ہمارا خدشہ یہ ہے کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی پر ہمارا ہم دناؤ